اسلام علیکم ساتش فوڈ شو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ بہت زبردست بنانے والے ہیں آج چانپ ریسیپی ایسی ریسیپی جس کے لئے آپ کو بازار سے کوئی مسالہ نہیں خریدنا پڑے گا اور آپ بلکل بازار جیسے بہت زبردست بہت مزیدار اور بہت ہی نفاست سے اس چانپو کی ریسیپی کو بنا سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے آپ ہماری چانپیں دیکھ لیجے یہ ہم نے ڈیڑ سے دو کلو کے قریب لی ہیں ادھا کلو کے قریب دہی ہم نے لی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا آئل ایٹ کریں گے اچھا طریقے سے اس کو مکس کریں گے اچھا طریقے سے اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہریگ مرچے باریک کٹی ہوئی چاٹ مسالہ یہ ہم نے لیا ہے کٹی ہوئی مرچے اور کالی مرچے کٹی ہوئی لائل مرچے کٹی ہوئی اور زیرا پوڈر اس کو اس کے اندر ایٹ کریں گے لیمن جوس ہم نے لیا ہے اس کو اس کے اندر ایٹ کریں گے ون این ہاف ٹی سپون نمک ون این ہاف ٹی سپون ہلزی لی ہے ٹو ٹی سپون ہم نے لال پیسی مل بچوں کا پورل لیا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہم نے لیا ہے اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے ہو گیا ہے ہمارا میرینیٹ کرنے کا مسالہ بلکل تیار اب ہم اس کے اندر اپنی چانپوے ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے بلکل اس کو ہم نے اپنی چانپو کو اپنے مکسچر میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے دو گھنٹوں کے لیے ایک سائٹ کر دیں گے میرینیٹ کر کر دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا سا مزیدار سا چٹ پٹا سا زائقہ آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی ہے ہمارے چانپو کو میرینیٹ ہوئے وے دو گھنٹے اب ہم اس کو پکائیں گے ریڈی کریں گے اب اس کو ہم ایک پتیلی کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے اب ہم نے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا سا پانے نکل آیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈھک کے ایک سائٹ کر دیں گے چولے اس کا اب ہم سلو کر دیں گے اور اس کو چیز منٹ تک دم سے پکائیں گے اب یہ پکے گا یہ اچھے طریقے سے ہماری چانپے گل بھی جائیں گے اور بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور لک تو اس کا ابھی سے دیکھ سکتا ہوں کتنا زیادہ اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی ہے ہماری چانپ ریسے پہ بلکل ریڈی اب نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بن اس کے ساتھ ہی آپ اس کو سٹھ ٹیسٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کیسے ہے ہو چکی ہے چانپ ریسے پہ ہماری ریڈی اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوتی ہے دعا میں یادرکی ہے